اپنی چھ سالہ سگی بیٹی بچی بھائر سے گار آئی تھی نا جب میں پروازے کے نیچے نا سراخ ہیں اس نے دیکھ لیا تھا ہم دونوں ایک دوسری میں اپنا گار برباد آنا نہیں دیکھنا چاہتی اس کو لے جو کہیں جو مرضی کرو اس کے ساتھ تمہنس آر مار دی کیسے قتل کیا تمہنے سے مو باند کیا پیٹے تیار کرتے ہیں تو وہاں گڑا ہودا ہوا تھا وہاں پانی تھا ادھر اس نے اس کا سانس بند کر کے اس کو ادھر پیٹھ دی جب بھی میں کام کے لیے چلا جاتا تھا وہ آدمی میرے گھر آکے میری بیوی کو بکٹ کرتا تھا اگر اس کیس میں اگر میری بیوی میں منوس ہے تو اس کو بھی صدا دی جائے آشنا کی محبت میں بیوی بنی جلاد سنگ دلما نے اپنی سگی چھ سالہ بیٹی کو اپنی آشنا کے ہاتھوں کروایا قتل کیا وجہ تھی کہ ایک سگی ماہی اپنی چھ سالہ معصوم بیٹی کی جان کی دشمن بن گئی اور اپنی ہی آشنا کے ہاتھوں اسے کروا دیا قتل آج کے جرم بے نکاب میں ہوگا یہی دل دہلا دینے والا انکشاف آج جرم بے نکاب میں دیکھئے اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں پھر وہ ملاقات ہوتی رہی ہیں ہماری ان کے ساتھ پیار کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اس نے بتلایا کہ میرے اس کی والدہ کے ساتھ تعلق تھے بچی نے ان کو دیکھ لیا غیر عالت میں دونوں کے پر آگئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچی کو کہیں ٹکھانے لگا دیں ورنہ یہ بتا دے گی اس کے میئے کو بچی بھائیٹ سے گار آئی تھی نا جب پروازے کے نیچے نا سراخ ہیں اس نے دیکھ لیا تھا ہم دونوں ایک دوسری میں اپنا گار برباد آنا نہیں دیکھنا چاہتی اس کو لے جو کہیں جو مرضی کرو اس کے ساتھ تمہنے سار مار دی کیسے قتل کیا تم نے اسے موہ باندھ کیا تھا ایک سگی ماں اپنی پانچ سے چھ سالہ بچی کو مروا دیتی ہے قتل کروا دیتی ہے یہ کہہ کر کہ میں اپنا گھر برد بات نہیں کرنا میں قرآن پاک بھر ہاتھ رکھی آئی ہوں میں کچھ ایسا نہیں کروں گی لیکن میں پھر وہی غلط کام کر رہی ہوں اس مرد کی غیر موجودگی میں جو کمانے کے لیے باہر کیا ہے اس میں ٹیم جرم بن نکاب موجود ہے جلالپور بھٹیا میں اور جہاں پر ایک بڑا اندھوناک واقعہ پیش آئے جس میں ایک چھ سالہ معصوم بچی کو مار کر اسے ایک ورانے میں پھینک دیا گیا اسے والے سے ہم بات کریں گے ہمارے نمائندہ میان بذر سے جی مذر بتائیے گا کہ یہ کیا واقعہ تھا یہ چھ سالہ بچی کو اس دشان نامی لڑکے نے رکشے پر لجا کر اس کا غلط دبا کر اس کو مار دیا ہے اور پولیس نے جب اس ملزم کو گرفتار کیا ہے تو پولیس کو ملزم نے یہ بیان دیا ہے کہ میرے اس چھ سالہ بچی کی والدہ کے ساتھ نجائز تعلقات تھے اور مجھے اس بچی نے اس کی والدہ کے ساتھ حالت غیر میں دیکھ لیا تھا اور اس کی والدہ نے کہا کہ میری بچی کو کہیں بھی بھی لے جا کر اس کو آپ لے جائیں چاہے مار دے تو کم از کم جو ہے وہ میرا گھر بچ جائے میرے خواند کو پتا چلے گا تو وہ مجھے چھوڑ بھی سکتا ہے مجھے طلاق بھی دے سکتا ہے تو ملزم نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ میں نے اس بچی کو رکشے پر بٹھا کے لے جا کر مار کر اس کا گلہ دبا کر اس کو ایک جوڑ میں فائنگ دیا ہے یہ ناظرین جیسا کہ ہمارے نمیدہ مزر صاحب نے بتا دیا کہ ایک معصوم بچی کا قتل محض اس لیے کر دیا گیا اس ملزم کو اور اس بچی کی والدہ کو غلط حالت میں دیکھ لیا تھا آج کے پرگرام جرم بے نکاب میں اس معصوم جو بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے حوالے سے اس جرم کو ہم بے نکاب کریں گے اور اس میں اور مزید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے اس بچی کو مارنے سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی ہو اس وقت ہمارے ساتھ مجودہ جی وہ صفاق درندہ جس نے پانچ سے چھ سالہ معصوم بچی کو بڑی برہمی سے قتل کر دیا بات کرتے ہو اسے کہ کیا وجہ تھی کہ اس نے اس معصوم بچی کو کیوں قتل کیا نام کیا تمہارا زشان آدھر جی زشان کیا کرتے ہو بچی چاند گاڑی چلاتے ہیں یہ بتاؤ کہ کیا وجہ تھی اس معصوم بچی کو تم نے چھ سالہ بچی کو کیوں قتل کر دیا اس کی ماما کے ساتھ نجاز تعلقات تھے بچی کی والدہ کے ساتھ تمہارے غلط تعلقات تھے جی سار کب سے تمہاری کیسے ملاقات ہوئی تھی اس بچی کی والدہ سے سار فون تھے فون تھے فون تھے گال ہوئی ہے جی سار کس طرح فون تھے سار اس طرح گال ہوئی سی کہ اندا جو خانون آنا سار وہ کام پہ تھا تو اس نے کال پہ یہ پوچھا تھا کہ یہ کسی لڑکی کے ساتھ بات تو نہیں کرتا oyun نہیں تمہیں کال اس نے کی تھی تم نے کی تھی اس نے کال کی تھی تمہاری نبر پہ جی سار تمہاری نبر پہ کیوں کی تمہاری نبر کیوں تھا اس کے پاس یہ اس نے یہ مجھے نہیں پتہ ہے اس نے خانود کو جانتے ہو تم جی خاند معلوم بچی کام کرتا ہوں اسی کے خاند کے ساتھ تم کام کرتے ہو اور اسی کی بیوی کے ساتھ تم نے غلط تعلقات قائم کر لیا اور اسی کی بیٹی کو تم نے مار دیا پھر تو میں فون کیا اس عورت نے جی سار اس نے فون کیا فون پہ پھر باتیں آنے لگئی ہیں کتنا عرصہ بات رہی فون پر فون پہ سار یہ تین میں لگا تارے فون اس نے یہ پوچھنے کے لئے تم سے فون کیا کہ وہ کسی کی لڑکی کے ساتھ اس کا تعلق دنی ہے اور خود تمہارے ساتھ اس نے دوستی کر لیا تم نے اس کے ساتھ کر لیا یہ ناظرین آپ دیکھیں کہ اب معذرت کے ساتھ یہ انسیڈنٹ پر انسیڈنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اب بہت ساری جگہوں پر عورت کو ہی مظلوم قرار دیا جاتا ہے اور اگر دیکھا جائے کہ اس بچی کا جہاں پر ایک معصوم چھوٹی بچی کا اگر قتل ہوا ہے تو اس کی وجہ بھی عورت ہی ہے لیکن ہر عورت کی ہم بات نہیں کر رہے ہر بیوی کی ہم بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جو چند غلط اناثر ہیں چاہے کوئی غلط مرد ہے یا کوئی غلط عورت ہے جو غلط ہے اسی کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس بگاڑ کی وجہ سے ہم سبھی کو اس گردان میں نہیں شامل کر سکتے ہیں یا اس گروہ میں شامل نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر جیسا کہ یہ ملزم بتا رہا ہے کہ اس بچی کی والدہ نے اس کو پہلے فون کیا اپنے شہر کی تحقیقات کرنے کے لیے کہ میرا شہر کسی اس کے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی معاملات تو نہیں چل رہی ایسا ہی ہے جی سار ایسا ہی اور پھر خود ہی اس لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے اور جب دوستی ہوتی ہے اس کے بعد پھر وجہ بنتی ہے اس معصوم پانچ سے چھ سالہ بچی جو اسی عورت کی بیٹی ہے جو کہ قتل ہو چکی ہے اس میں ٹیم جن میں رکاب موجود ہے ڈی پی او حافظہ باد بلال افتخار صاحب کے پاس اور ان سے ہم بات کریں گے ایک ایسے کیس کے حوالے سے جس میں معصوم بچی کو بڑی بدرجی سے قتل کر دیا گیا مزید اس کیس کے حقائق جانے گے بلال صاحب سے جی بلال صاحب جی بہت شکریہ جی یہ قتل کا معاملہ ہے اس میں لڑکی چھ سالہ بچی تھی جس کا نام عبیرہ شہزادی تھی پولیس کو ون فائف کے تھو یہ انفرمیشن ملی کہ یہ لڑکی اغوا ہو چکی ہے پولیس نے بروقت ایکشن لیتے ہوئے موقع پہ پہنچی اور جو ہے وہاں پہ موقع پہ جا کے یہ بات پتہ لگی کہ کسی رکشہ ڈرائیور نے عبیرہ شہزادی جو جس کی عمر چھ سال تھی اس کو اغوا کر لیا مزید جب اس معاملے کو پروب کیا گیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ زیشان نامی ایک بندہ جس کی عمر جو ہے بھائی سال ہے اس نے عبیرہ کو اغوا کر لیا ہے اور کسی ناملوم جگہ پہ لے جا کے اس کو قتل کر لیا گیا یہ جو زیشان نامی آدمی ہے اس کو فوری طور پر جو ہے گرفتار کر لیا گیا اور اس کی پوائنٹیشن پر ہم لوگوں نے عبیرہ شہزادی کی جو لاش ہے وہ ایک چھپڑ جو کہ بھٹے کے قریب تھی ادھر سے برامت کر لیا سفاق عورت نے کیا اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنی چھ سالہ سگی بیٹی کا بھیانک گتل یہ چھ سالہ بچی کو سیشان نامی لڑکے نے رکشہ پر لیا کر گلت دبا کر اس کو ممار دیا اس بچی نے اس کی والدہ کے ساتھ حالت غیر میں دیکھ لیا تھا اس کی عبیرہ شہزادی کی ماں اس کے ساتھ ناجائز مراسم تھے اس نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں کے تعلقات کو دیکھ لیا تھا اس کی ماما کے ساتھ ناجاز تعلقات تھے بچی بھائر سے گار آئی تھی نجاب میں پروازے کے نیچے نہ سراغ ہیں اس نے دیکھ لیا تھا ہم دونوں ایک دوسری میں اپنا گار برباد ہونا نہیں دیکھنا چاہتی اس کو لے جو کہیں جو مرضی کرو اس کے ساتھ تمینہ سار مار دی کیسے قتل کیا تم نے سے مو باند کیا پیٹے تیار کرتے ہیں تو وہاں گڑا خودہ ہوا تھا وہاں پانی تھا ادھر اس نے اس کا سانس بند کر کے اس کو ادھر پھائیں دوست کی بیوی کے ساتھ ناجاز تعلقات دوست کی غیر موجودی میں آتا تھا یہ نوجوان اس کے گھر کیا وجہ تھی کہ چھ سالہ معصوم بچی کو کیا اس نے اسی کی ماں کے کہنے پر قتل دوست کی بیوی کے ساتھ اس کے ناپاک تعلقات کیسے منے اور کس نے کی پہل حقیقت دل دھیلا دنے والی تھی رات کو ہوتا تھا وہ دن کو نہیں ہوتا تھا وہ دن کو نہیں ہوتا تھا تو پھر تم اس کے گھر چلے جاتے تھے جی سار گھار چلے جاتے تھے تو گھر پہ اور لوگ نہیں ہوتے تھے نہیں سار اور لوگ نہیں ہوتے تھے تیر اچھے ہیں باس گھار پہ اچھا تو بچے جب تم بلنے جاتے تھے بچے کہاں پہ ہوتے تھے بچے سار چھوٹے ہیں جو لڑکی ہے وہ سکول میں ہوتی تھی اچھا 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 جو بچی جس کو مار دیا تم نے جی وہ سکول میں ہوتی تھی سکول میں ہوتی تھی جی سار کتی بار تم کے ان کے گھر سار کافی دفعہ گئے ہوں کافی دفعہ گئے ہوں جی سار خود جاتے تھے یا فون کر کے بلاتی تھی فون پہ سار اچھا فون پہ بلاتی تھی وہ جی سار تم مجبور تو نہیں کرتے تھے اس کو نہیں سار ہاں نہیں سار بلیک میل تو نہیں کرتے تھے نہیں سار بلیک میل نہیں کی ہاں کون پھر کون کہتا تھا کہ ملنا ہے یا آنا ہے جانا ہے جو بھی معاملہ کے دھونوں کی بات ہوتی تھی یہ اچھا ملنے کی تمہاری عمر کتنی ہے تمہاری عمر تریس سال ہے اور اس کی کتنی عمر ہے وہ سار اپنی عمر چیز سال بتاتی تمہیں شادی شدہ ہو نہیں سار شادی شدہ نہیں تو تمہیں ایک چیز وہ کہتا ہے کہ شادی شدہ ایک عورت چار تین بچوں کی ماں تمہارے ساتھ کام کرنے والے شخص کی بیوی تمہیں اس چیز کا بھی خیال نہیں آگے یار میں تھوڑا اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھوں اس معاملے سے دور رکھوں سار میں نے بات کی تھی اس کے ساتھ لیکن اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا ہے میں آپ کو آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہوں تو شادی کر رہتے ہیں پھر اسے طلاق کروا کے اسے سار وہ میں نے اس کو بولا تھا اس نے کہا تھا کہ ٹائم آیا تو پھر دیکھیں گے دوست کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے والے نے کیوں اسی کی چھے سالہ بیٹی کو کیا قتل دوست کی بیوی پر لگایا جانے والے الزمات کے حوالے سے ٹیم جرمی نگاپ نے بات کی چھے سالہ مقتولہ کی ماں سے اس عورت نے اپنے بیان میں صحیح یہ کہہ دیا کہ وہ لڑکا اس کے گھر نہیں آتا تھا لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی جب ٹیم جرمی نکاب نے اس حوالے سے اس کیس کے مدعی اور بچی کے مالے سے بات کی تو اس نے بتایا کہ اس کا دوست اس کے گھر میں آتا تھا اور اس کی بیوی کو ملتا تھا اسی حوالے سے اس شخص نے خوش رباہ ان کے شفاعت کی میرا گھر اس گھر کے ساتھ ہے جو میں کام جب بھی میں کام کے لیے چلا جاتا تھا وہ آدمی میرے گھر آکے میری بیوی کو بیوی کرتا تھا تو بیوی کرنے کے بعد جب میں گھر آتا تھا تو میری بیوی نے ڈر کے مارے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ اگر میں اپنے بتاؤں گی گھر میں تو شاید وہ میرا میاں مجھے طلاق نہ دے دے تو جس کی وجہ سے جس کی انا سے اس مرزم نے میری بچی کو اٹھایا اٹھا کے لے گیا اور قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد گندے نالے میں پھینک کے آ گیا ڈونڈنا شروع کر دیا تو میں نے بچی کو ڈونڈتے ہوئے تقریبا بچی ہمیں چوبیس گھنٹے کے بعد بچی برامت ہو گئی بچی کو جب بھی گھر لے کے گئے تو اس کے گھر میں لے آئے جو وہ لڑکی کے باپ تھے میری بیوی کے تو انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے ان کو پوری یہ حقیقت بتائی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے میری بچی مار دی گئی ہے بارہ بچی ساتھ وہ اسی لینڈ پہ تھی پھر بھی اس نے اپنے خامن کے لنبر سے مجھے کال کی تھی کہ صبح آپ نے آنا ہے تو میں ساتھ پھر صبح چلا گیا تھا اس نے کہا مجھے فون چاہیے تو میں نے فون اسے پھر لے کر دیا ہے فون لے کر دیا ہے جی صفاق عورت نے کیا اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنی چھ سالہ سگی بیٹی کا بھیانت گا یہ چھ سالہ بچی کو سیشان نامی لڑکے نے رکشہ پہ لے جا کر گلت دبا کر اس کو ممار دیا اس بچی نے اس کی والدہ کے ساتھ حالت غیر میں دیکھ لیا تھا اس کی عبیرہ شہزادی کی ماں اس کے ساتھ ناجائز مراسم تھے اس نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں کے تعلقات کو دیکھ لیا تھا اس کی ماما کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے بچی بھائر سے گار آئی تھی نجاب میں پروازے کے نیچے نہ سراخ ہیں اس نے دیکھ لیا تھا ہم دونوں ایک دوسری بچی میں اپنا گار برباد ہونا نہیں دیکھنا چاہتی اس کو لے جو کہیں جو مرضی کرو اس کے ساتھ تمہینہ سار مار دی کیسے قتل کیا تم نے سے مو بانتی ہے ٹیٹے تیار کرتے ہیں تو وہاں گڑا خودا ہوا تھا وہاں پانی تھا اس نے اس کا سانس بند کر کے اس کو ادھر پیٹھ جب بھی میں کام کے لیے چلا جاتا تھا وہ آدمی میرے گھر آکے میری بیوی کو بچی کرتا تھا اگر اس کیسے میں اگر میری بیوی میں منوث آیا تو اس کو بھی صدا دی جائے بچی کہاں پہ تھی حسین کیا ہوا تھا جس دن تم نے اسے قتل کیا بچی نے دیکھ لیا تھا بچی باہر سے گار آئی تھی تو دروازے کے نیچے سراخ ہیں اس نیچے سے اس نے دیکھ لیا تھا کیا دیکھا تھا ہم دونوں ایک دوسری بچی رہے تھے اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ واپس چلے گی باہر پھر اس لڑکی کو پتا چل گیا تھا جس کے ساتھ تمہارے تالکات تھے جی سار اس کے پتا چل گیا تھا تمہیں بھی پتا چل گیا اس بچی نے دیکھ لیا ہے جی سار پھر کیا فیصلہ کیا تم دونوں نے پھر یہی فیصلہ کیا اس نے کہا کہ میں نے جب ادھر آئی ہوں تو میں قرآن پہ آتار کی آئی ہوں کہ میں اس لڑکے کے ساتھ آج کے بعد بات نہیں کروں گی لیکن میں نے آپ کے ساتھ بات پھر کی ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ میں نے کیوں بات کی ہے تو لیکن ابھی میں اپنا گار برباد ہونا نہیں دیکھنا چاہتی پھر اس کو لے جو کہیں جو مرضی کرو اس کے ساتھ تمہیں نے سار مار دی آج اس نے کہا اس کو لے جو مرضی کرو جی سار یہ ہے جی ظلم اور جرم کی انتہا اب کہاں ہیں عورت مارس کرنے والے وہ نام نیہاد کچھ نام جو عورت کے نام کو بیجتے ہیں اور پھر مرد کو ہی ہر جگہ پر غلط قرار دیا جاتا ہے یہ آج کا پروگرام کچھ اس طرح اس لیے نہیں میں کر رہا کہ ہمیں کچھ ایشو ہے کسی والے سے ظالم اگر مرد ہے تو ظالم عورت بھی ہے اور اگر عورت مظلوم ہے تو مظلوم مرد بھی ہے ایک سگی ماں ایک معصوم اپنی پانچ سے چھ سالہ بچی کو مروا دیتی ہے قتل کروا دیتی ہے یہ کہہ کر کہ جی میں اپنے اپنا گھر برد بات نہیں کرنا میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھی آئی ہوں میں کچھ ایسا نہیں کروں گی لیکن میں پھر وہی غلط کام کر رہی ہوں اس مرد کی غیر مجودگی میں جو کمانے کے لیے باہر گیا ہے تو ایسی غلط قسم کی عورتیں گھروں میں کیا معاملات کرتی ہیں اور پھر انوالو بھی ایک مرد ہی ہوتا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے پہلا قصور غلطی اس کی ہے اور اب جوس نے اتنا بڑا کبیرہ گناہ کر دی اس کے لیے قانون کے مطابق اس کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے ایک ماسوم پانچ سالہ بچی کا کیا قصور تھا وہ ہو سکتا ہے شاید کسی کو بھی نہ بتاتی لیکن اس نے اس کو بڑی برہمی سے قتل کر دیا اور قتل کروانے والا کوئی اور نہیں اس میں ہم الزام نہیں لگا رہی ہوں اس حرات پہ ابھی مزید تحقیقات ہو رہی ہیں اس کیس پہ لیکن اس کے بیان کو مدنظر رکھا جائے تو یہی معاملہ تھا کہ گھر میں پتا نہ چلے اس بچی کو لے جاؤ اس کے ساتھ جوب مرضی کرو اور یہ بتا رہے کہ میں نے اسے مار ڈالا اچھا اسی دن ہی پھر تم نے اس بچی کو اغواہ کیا تھا پھر جی سار اسی دن ہی کیا تھا کیاں سے اغواہ کیا تھا اسے سار سڑک پہ سڑک پہ تھی کیا کر رہی تھی وہ اس وقت کسی کو بتایا نہیں تھا نہیں سار نہیں بتایا جب وہ اس نے دیکھ لیا تم لوگوں کو وہ چلی گئی وہاں سے جی سار تو فوراں پھر تم اس کے پیچھے چلے گئے نہیں سار ہاں اس کے بعد میں آ گیا تھا ہر ہکشے پہ کتنی دیر تمہاری بات ہوئی تمہاری اس کے ساتھ اس عورت کے ساتھ کہ اب کیا کرنا ہے بچی نہیں دیکھ لیا تب کیا کرنا ہے سار صرف دس پندرہ میٹھ بات ہوئی فون پہ نہیں ہوئی سار ادھر گھار پہ بات ہوتی رہی اسے وقت تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا جی سار کیا فیصلہ کیا تو اس نے کہ اسے لے جو دوست کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا والا یہ شخص بار بار اسی بات پر اسرار کر رہا تھا کہ اس نے اس کی ماں کے کہنے پر قتل کیا کیونکہ اس بچی نے اسے غیر حالت میں دیکھ لیا تھا اسے حوالے سے بچے کی باپ نے ٹیم جن میں نگاپ سے بات کرتے ہوئی یہ کہا کہ اگر اس کی بیوی بھی اس میں ملوث ہے تو اس کو بھی کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے میری بیٹی میرا لکھتے جگر مجھے اپنے جان سے بھی پیاری ہے اگر اس کیس میں اگر میری بیوی میں منوث ہے تو اس کو بھی سزا دی جائے میری وزیر وقت وزیر پنجاب سب سے التجاہ ہے کہ اس مرزم کو بیانک سے بیانک سزا دی دائے اور جلد جلد فیصلہ کیا جائے اس نے بتلایا ہے کہ میرے اس کی والدہ کے ساتھ تعلق تھے یہ اس کے والد کے ساتھ یہ پہلے کام کرتا تھا مصریوں کا کام اس کے ساتھ جاتا تھا تو اس کی جو بیوی ہے نا وہ اپنے میاں پہ شک کرتی تھی اس نے بتایا ہے کہ یہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ میرا میاں کسی لڑکی سے بات تو نہیں کرتا اس طرح کی وہ معلومات تو اس سے لیتی رہتی تھی اس کے بعد ایسا ایسا اس کا ٹیلی فون پہ رابطہ ہو گیا اسی لڑکے کے ساتھ ہی اور اس کے کہتا ہے کہ میرے اس کے ساتھ تلقات ہو گئے تو یہ دو تین ماہ سے میرے تلقات کے ساتھ کام تھے اس کا گھر بھی اس کے ساتھ ہی ہے پچیس گاز کے فاصلے پہ گھرہ ایک ہی گلی میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ کام اس نے چھوڑ دیا اس کے ساتھ یہ رکشا چلانا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو وہ جب چلا جاتا تھا مزدوری کرنے کے لیے وہ مصریوں کا کام کرتا تھا صبح آٹھ بجے نکل جاتا تھا چار بجے پانچ بجے واپس آتا تھا تو یہ فارغی ہوتا تھا رکشا اس نے کھڑا کرنا اور اس کے ساتھ ہی گھرہ اور اس کے بعد یہ ہوا یہ ہے کہ یہ بچی کہتا ہے کہ بچی نے دیکھ لیا بچی پہلے تو سکول میں ہوتی تھی تو چھوٹے بچے ہیں وہ بلکل چھوٹے تھے تو یہ جہدر سے یہ معاملہ ہوا یہ ہوا ہے کہ بچی نے ان کو دیکھ لیا گھر میں؟ غیر آلت میں اچھا اس صورت میں یہ عورت جو ہے یا گبر آگئی یہ بھی دونوں گبر آگئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچی کو کہیں ٹکھانے لگا دیں ورنہ یہ بتا دے گی اس کے میئے کو تو اس صورت میں اس کو اس ہاتھ اپنے لے گیا اور جا کر اس نے ایل دے کہتا ہے کہ میں آپساباد گھومتا رہا ہوں وہ آپسی لیٹ آیا راستے میں یہ تھٹا گھرا سٹاف ہے ادھر ایٹوں والا پٹھایا نا پٹھے کے ایٹیں وہاں تیار کرتے ہیں تو جو ایٹیں تیار کرتے ہیں تو وہاں گڑا کھودا ہوا تھا وہاں پانی تھا ادھر اس نے اس کا سانس بند کر کے اس کو ادھر پھیک دیا گڑے میں پھیک دیو پولیس اس تک پہنچنے میں کامجاب کیسے ہوئی جب یہ مقدمہ درج ہوا ہے تو یہ اس کی باہ آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی تھی تو فوری ہم نے اس کو ٹریس کیا ہمارے مقبر تھے ہمارے کافی لوگوں نے ہمیں مدد بھی کی بچی کو اس قرآن جاتے ہو دیکھاؤ اور فوری پورا تھا اس کام کے لیے ایس ایچو صاحب نے ڈی ساہب نے ایس پی صاحب نے حکم دے دیا کہ فوری ٹیم میں تیار کر کے اس کو ٹریس کرو تو پھر ہم نے اس کو ٹریس کیا پکڑ لیا پھر ہم ادھر گئے ہیں اس کو لے کر ساتھ اس نے نشاندی کی تو دیکھا تو وہاں لاش پڑی ہوئی تھی بچی کی لاش وہاں پر کتے دن پڑی رہی یہ قریباً بیس گھنٹے تیس گھنٹے پڑی رہی سفاق عورت نے کیا اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنی چھ سالہ سگی بیٹی کا بھیانت گتل یہ چھ سالہ بچی کو سیشان نامی لڑکے نے رکشہ پر لے جا کر غلط دبا کر اس کو ممار دیا اس بچی نے اس کی والدہ کے ساتھ حالت غیر میں دیکھ لیا تھا اس کی عبیرہ شہزادی کی ماں اس کے ساتھ ناجائز مراسم تھے اس نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں کے تعلقات کو دیکھ لیا تھا اس کی ماما کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے بچی بھائر سے گار آئی تھی ناجائب تروازے کے نیچے نا سراخ ہیں اس نے دیکھ لیا تھا ہم دونوں ایک دوسری میں اپنا گار برباد اونا نہیں دیکھنا چاہتی اس کو لے جو کہیں جو مرضی کرو اس کے ساتھ تمہنے سار مار دی کیسے قتل کیا تمہنے سے مو باند کیا ریٹے تیار کرتے ہیں تو وہاں گڑا خودا ہوا تھا وہاں پانی تھا ادھر اس نے اس کا سانس بند کر کے اس کو ادھر پھینڈ جب ہی میں کام کے لیے چلا جاتا تھا وہ آدمی میرے گھر آکے میری بیوی کو بکٹ کرتا تھا اگر اس کیس میں اگر میری بیوی میں منوس ہے تو اس کو بھی صدا دی جائے چھ سالہ بچی اپنی والدہ کو آشنا کے ساتھ نازیبہ حرکات کرتے ہوئے دیکھ چکی تھی اس لیے اس کی ماں نے اپنے آشک کو کہا چھوٹی بچی کو تم نے اگوا کیسے کیا سارگوایا سے نہیں کیا کہ وہ ادھر جو جدھر مارا گا رہا ہے وہ ادھر رکشے پہ آکے بیٹھ ہوئی تھی تو میں اس کو ساتھ لے کھیل دی تھی وہ کیا کہے کے لے گئے اس کو ساتھ آپ نے میں نے اسے کچھ بھی نہیں بولا بس وہ اوپر بیٹھ ہوئی تھی تو میں نے کہا اوپر بیٹھیں تو ادھر سے آ رہے جانے اڈے تھے تمہارے رکشے پہ بیٹھ ہوئی تھی جی ہمارے رکشے بھی بیٹھ ہوئی تھی اچھا تو اپنے رکشے پہ بٹھا گے میں لے گئے سار اچھا اس میں اس نے رکانی کی کتر لے کے جا رہے ہو بچی پانچہ سار کی خرموش تھی وہ خرموش تھی اچھا پھر کہا لے گئے اس نے کوئی بات نہیں کی حفظہ باز سے پھر واپسی آگے تھٹے گا رہے تھے آگے سار قتل کر رہے دی جی سار اچھا کیسے قتل کیا تم نے اسے سار اس کا مو باندھ کیا کسی کلی جگہ پہ یا کسی جگہ پہ لے گئے تھے تمہیں نہیں سار سڑک پہ سڑک پہ باٹا تھا تم نے اسے جی سار رکشے کے اندر ہی جی سار گلہ دبایا تھا نہیں سار مو باندھ کیا تھا مو پہ ہاتھ رکھ دیا تھا جی سار کتی در تک دبایا رکھا تمہیں سار تریبن پانچ منٹی ہیں ایک لمحے کے لیے تمہیں احساس نہیں ہوا کہ وہ معصوم کسی کی بچی میں مار رہا ہوں ایک تو میں غلط اس کی ماں کے ساتھ غلط تعلقات بنایا ہوئے ہیں اپنے دوست کو دھوکہ دے رہا ہوں اور اس کے بعد اس معصوم بچی جس کا قصور بھی کچھ نہیں تھا وہ شاید ہو سکتا ہے کسی کو بتاتی بھی نہ وہ پانچ منٹ تک تم نے اس کا ابو دبایا رکھا قتل کر دیا اسے تمہارے ہاتھ نہیں کام پہ کام پہ ہیں سر کہاں کام پہ ہیں کام پہ ہوتے ہیں تمہیں آج اس حالت میں نہ ہوتے ہیں اور وہ بچی نہ مری ہوتی سر باس وہ غلطی کار دیا کیا یہ غلطی کہتے تم اس چیز کو گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو اس سے بڑا قبیرہ گناہ کر لیے تم نے گھار ہوتا تھا برباد تو ہوتا اس کا ایسی عورت کا جو اپنی بیٹی کی نہیں ہے جو اپنے خامد کی نہیں ہے جو تمہاری نہیں ہے اپنی زندگی بھی برباد کی اس نے ایک معصوم بچی کا قتل بھی کیا اور ایک گھر بھی برباد کر دیا اور ابھی کہہ رہے غلطی ہوگی اس کے بعد اس کی ڈرڈ باری کو کھا پھینکا دلیں ساروں در اس ہڑک پہ ساتھ پھینک دیا تھا ادھری پھینک دیا تھا ہماری بچی کا نام ہے عبیرہ شہزادی چھ سال کی بچی تھی سکول جاتی تھی ابھی ساڑھے پانچ کا ٹائم تھا وہ بزار میں نکلی محمد سے دس روپے لیئے اس نے وہ بزار میں کھیل رہی تھی یہ درندے کی اس درندے کی نظر پڑی ہے اس نے بچی کو اپنی طرف اپنی طرف بولایا ہے اور ایک عورت وہاں پہ کھڑی تھی محلے کی اس نے دیکھا کہ بچی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے تھوڑی دیر بعد وہ بچی کو لے کے اپنے ساتھ چل جاتا ہے اس عورت نے دیکھا ہے ساتھ لینے کے بعد وہ ادھر تقریباً ساڑھے پانس نکلا ہے وہ پہلے اسے حفظہ بات لے گیا تاکہ رات کا سمرہ ہو سالم نے درندگی تا نشانہ بنان تو بعد اس بچی نو اس تی لاش نو ٹھکانے لان دے واسطے انہوں ایک پانی کھڑا سی گڑا سی اندے ویڈے بہو دیتا اندے ویڈے سوٹ دیتا تاکہ میں اس بچی نا درندگی بھی کیتی ہے اور اس تی لاش بھی نا برامت ہوئے اے تھوڑی دیر بعد جدو پلیس نے انویسٹیکیشن کی تھی اور اس نے اسے جگہ دو لاش برامت کرے اس مرڈر سے تمہیں بچنا کیسے تھا یہ بتاؤ بنا قتل تو کرتا ہے جب وہ اس طرح کا معاملہ آتا ہے بنا سوچتا ہے پھر میں نے بات میں بچنا کیسے ہے سار بچنے کا کوئی سوچا نہیں اس کی باتیں تمہیں اتنی مانتے کیوں تھے سار بہت سے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے پیار کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے جی سار تو شرم مانی چاہیے تمہیں دوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اس پیار کے چکر میں اس معصوم بچی کو مار ڈالا تمہیں جی سار اب وہ آئے گی تمہیں چھڑانے کے لیے نہیں سار یا وہ مانے گی کہ میں نے اس کو کہا تھا یہ سار ابھی انہوں نے مجھے نہیں پتا ہے وہ تو کہے گی یہ یہی قاتل ہے اس نے کیا سب کچھ وہ تو سار یہی بات آبی تو پھر اس وقت دماغ کام کرے تم جیسے بے وکوف ناکام عاشقوں کا شادی کروا لیتے اگر اس طرح کے معاملات میں پڑھنا تھا تم نے شادی شدہ عورت کے ساتھ تم اپنے ہی زندگی برباد کر رہے ہو اور اس کے ساتھ اس کی بچی بھی قتل کر رہے ہو سار بس ہوگی سار یہ ناظرین یہ ہمارے اس معاشرے کا بگاڑ ہے فطور ہے دماغ کا ایسے نوجوانوں کا کہ جی ہم پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے یہ کیسا پیار ہے جو کہ تم ایک غلط تعلقات بنا رہے ہو اور معاملات خراب کر رہے ہو زندگی کے اس کے بھی اور اپنے بھی اور بچی بھی تم نے مار ڈالی اس کی ہمارا پرگرام جنم بے نکاب کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس طرح کی کیسز کو بے نکاب کرنے کا یا ارویل کرنے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ اکل کریں لوگ قتل کبھی چھپتا نہیں ہے میں نے ایک پرگرام کیا تھا جس میں چھبیس سال بعد قاتل پکڑا گیا وہ کہتا ہے دس سال بعد بیس سال گزر جانے کے بعد نسلیں بدل جاتی ہیں لوگوں کی لیکن وہ قتل سامنے آیا اس شخص کے اور وہ پکڑا گیا اس لئے ظلم اور جرم کبھی چھپتا نہیں ہے خدا رہا رحم کریں اپنے آپ پر بھی اپنی سوچ کو مضبط رکھیں گے اس لڑکے نے بتا دیا جی کہ ٹیلی فون پر بھی دوستی ہوئی اس کے بعد پھر معاملات آگے چل پڑے اور یہاں تک پہنچ گئے کہ شوہر نے پہلے پکڑ دیا ان لوگوں کو رنگیں ہاتھ اور معاف بھی کر دیا ایسے ہی تھا اور اس نے پھر اس کے بعد معاف کر دیا واپس لے آیا اس کو پھر بھی تم لوگ باز نہیں آئے اس نے کال کی تھی اس کا اپنے خامنے کا لمبر سے وہ اگر وہ تمہیں یہ کہ کہ تم ٹرک کے نیچے آجاؤ آجاؤگے نہیں آگے یہاں پر تمہارا بھی تمہارے اندر بھی غلط تھا تمہارے اندر بھی چور تھا کہ غلط تعلقات ہیں نجائز تعلقات چل رہے ہیں وہ چلتے رہے تمہارے اور معاملات زندگی کے رکے نہ تمہارے یہ سر اس لئے ہم کہتے ہیں پھرے کام کا برا نتیزہ ہے بچیں اپنے آپ کو بچائیں اس طرح کے معاملات سے تاکہ اس نہج تک کوئی شخص نہ پہنچے فلم اے ڈرامے دیکھ کر آشکی کا بھوچ سوار ہوتا ہے جن لڑکوں پر نوجوانوں پر اس کا انجام ایسا ہوتا ہے اس نے کہا جی میں تم سے پیار کرتی ہوں میری بیٹی مار دو اس نے مار ڈا لی اور پھر آپ کانون کی حراست میں ہیں